اسلام علیکم کیسی ہیں میری پیاری بہنیں ہمپلی بلکل ٹھیک ہوں گی پیاری بہنوں روزانہ کی طرح آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو سکے میں نے آپ کو کیا کیا سکھایا ہے ورنہ آپ پھر کومنٹ کر کے پوچھتے ہیں پوری ویڈیو نہیں دیکھتے اور پوری ویڈیو دیکھیں اور جو اس میں سے آپ کو ٹپ پسند آئے تو لائک شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ٹپ نمبر ون کی طرف آ جاتے ہیں کافی دنوں سے میری بھی کچھ بہنوں کے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ جو پلاسٹک کا ڈینر سیٹ ہوتا ہے اس پر سے حلدی کے داغ یا جو روگن مغیرہ کے داغ یا جس سے ماند پڑ جاتا ہے پیلا پڑ جاتا ہے ڈینر سیٹ وہ کس طرح ہم کلین کریں گے داغ دھبوں سے دور کریں گے تو بس وہی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے یہاں پر زیادہ یہ حلدی کے یا سالن کے داغ بن گئے ہیں اور کچھ اس میں بھی شائننگ ختم ہو گئی ہے کانچ کے برطنوں میں تو بس ایک ہم سلوشن بنانے والے ہیں جس سے کہ ہم آپ کو یہ ان برطنوں کو کلین کر کے میں آپ دکھاؤں گی اور یہ سلوشن میں پہلے بھی بنا چکی ہوں کیونکہ کچھ لوگوں نے میری یہ ویڈیو پوری نہیں دیکھی تھی اس سلوشن کی آپ اس چھوڑی کو بھی دیکھ لیں کتنی یہ پیلی پڑ گئی ہے مانت ہو گئی ہے تو سلوشن کی میری پوری ویڈیو نہیں دیکھی تھی تو کافی مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے آپی سلوشن نہیں سکھایا تو انہی بہن بھائیوں کے لیے میں سلوشن بناؤں گی اور یہ سلوشن جو ابھی میں دکھا رہی ہوں یہ ریڈی ہو چکا ہے بوٹرز میں میں بھڑ چکی تھی آگے چل کے اسی ویڈیو میں میں شیئر کروں گی کہ میں نے کیسے بنایا ہے تو آپ دیکھ لیں ایک بڑا بول لیا ہے اس میں اتنا بڑا بول لے لیں جتنے آپ کے برطن ہوں اور پھر اس سلوشن کو اس میں ڈال دیں اور ایک گھنٹے کے لیے ان برطنوں کو چھوڑ دیں تاکہ ان کا کچھ میل اس طرح سے کٹ جائے اور اس پیسے زدی داگ جو ہو گئے وہ بھی نکل جائیں تو اس سے کوئی بھی اس میں خرابی نہیں ہونے والی کیونکہ یہ برطن دھونے کے لیے ہی اس طرح کا لیکوڈ یوز ہوتا ہے جو بھی ہمارے سابون یا ڈش واش بنتے ہیں اس میں یہ ہمارا کیمیکل جو آپ میں نے بنایا ہے یہ یوز ضرور ہوتا ہے میں نے گھنٹے بعد دکھایا آپ کو کتنا اس کا پانی کلر چینج ہو گیا ہے تھوڑا سا میل نکل کر آ گیا ہے دیکھیں شوری پہ سپیسیپی میل کافی اتر چکا ہے میں ساری چیزوں کا دکھا دیتی ہوں آپ کو تو اگر آپ کے ہاتھ سینسٹیو ہیں اسکن سینسٹیو ہے آپ کی تو آپ گلکس بہن لیں ورنہ تو اتنی کوئی خاص اس پر ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے ہر ڈش واش میں ایڈ ہوتا ہے جس سے میں نے یہ سلوشن بنایا ہے آگے چل کے آپ اسی ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں 90% اس کی پلاہر داگ دبے دور ہو گئے ہیں 10% ہم اس کو اسکرابر سے اسکراب کر لیں گے آپ اسکرابر سے نہیں اسکراب کرنا چاہتے تو اس کو دو گھنٹے ہی سوک کر کے رکھ لیں پانی میں اور یہ پانی ہم نے پھینکنا نہیں ہے دوبارہ ہم بوٹل میں بھر کے رکھ لیں گے ری یوز کریں گے کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہم یہ تسلے میں برطن مانج رہے ہیں اس میں جو کالا پانی آ جائے گا وہ آپ پھینک سکتے ہیں اور میں نے ابھی وہی سلوشن جو بنایا ہے وہی تھوڑا سے اس میں دو چار ٹیبل سپون ڈالا تھا اور اسی سے میں مانج رہی ہوں میں نے سپنج میں کچھ بھی نہیں لگایا ہوا آپ دیکھ لیں دیکھتے دیکھتے ہی کتنے اچھے سے اس پہ وائٹنس آ رہی ہے اور سارے داغ دبے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہے نا یہ زبردستہ سلوشن آپ اس سے پورا ڈینر سیٹ ساف کریں اور پھر بھی یہ بچ جائے گا آپ کے پاس جتنا آپ بنائیں گے اتنا ہی بچے گا شاید شاید ایک کپ اس میں لگ جائے ایک ڈینر سیٹ میں باقی آپ کا سلوشن یوں ہی بچ جائے گا جو کہ آپ کا صرف سو روپے میں تیار ہوا تھا تو دیکھیں میں اس کا ہاف پارٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ یہ کتنا کارامد اور یوسفل ہے کتنا زبردست اس کا ریزلٹ ہے تو پیاری بہنوں ہمیشہ کیتے لائیں یہ ویڈیو بھی آپ کو کارامد اور یوسفل لگی ہوگی پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسرائب ضرور کریں پیارا سا کومنٹ بھی کر دیں کیونکہ آپ کی بہن آپ کے لئے بہت مہنت کرتی ہیں ہر ریکویسٹ پوری کرنے کی کوشش کرتی ہیں دو پلیٹ ہیں جو میں نے آپ کو بھگو کے دکھائی تھی اور بواش کی ہیں اور ایک پلیٹ میں نے آپ کو یہ دکھائی ہے جو میں نے کلین نہیں کی بھگو ہی نہیں تھی ایسے ہی رکھی تھی تاکہ آپ کو ریزلٹ دکھا سکیں تو ہے نا یہ زبردستہ ریزلٹ اچھا جی اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ چھوڑی جو ہے اس کا کلر اتر جائے گا یا اس کی کوٹنگ اتر جائے گی تو یہ کلر اور کوٹنگ بھی سالوں میں جا کر اترتی ہے کیونکہ ڈیلی بیسس پر جب ہم اس طرح کی چیزیں یوس کرتے ہیں تو ان کا کچھ یہی حال ہوتا ہے بٹ آپ یہ دیکھیں جو آپ کا مسئلہ تھا جس کا کلر اترنے والا یعنی کلر داگ دھبے لگنے والا وہ سالوشن حل ہو گیا ہے دیکھنے میں زبردستہ خوشنما لگ رہے ہیں آپ کے برطن تو بس اسی کو فالو کریں اور برطن جو آپ نے پلاسٹک کے یوز کیے ہیں اس پر کچھ بھی نہیں ہونے والا نہ ہی کلر فیٹ ہونے والا پریشانی تھی اس کا سالوشن آپ کو مل گیا اس کا جو ہینڈل تھا وہ بھی کلین ہو گیا اور اب یہ سپون بھی تقریبا نائنٹی پرسنٹ کلین ہو گیا ہے اور ٹین پرسنٹ ہم اس کو رب کر لیں گے مانج لیں گے دیکھلا آپ اتنے اچھے سے یہ کلین ہو گیا ہے اچھا اس پر نا ایک جلے ہوئے کا داگ تھا تو وہ کلین نہیں ہوا کبھی آپ لوگ سوچیں کہ یہ ابھی رہ گیا یہ پیلا والا جو دکھ رہا ہے تو یہ جلاو ہے اسی طرح غلطی سے یہ جل گیا ہوگا مجھے نہیں پتا بہرحال اب ہم کاج کے برطن بھی اسی طرح آپ جو گلاس والے ہوتے ہیں وہ بھی کلین ہو جائیں گے بس میں واش کر کے لے آؤں گی اور یہ دیکھیں اس کا فائنل لپ ایک پلیٹ وہ ہے جو میں نے واش نہیں کی ہے یعنی کہ اس کو میں نے بھگویا ہی نہیں تا سلوشن میں اور یہ دو پلیٹے وہ ہیں جنہیں میں نے بھگو کے دکھایا تھا اب آپ دیکھ لیں ایسا لگ رہا ہوگا آپ کو جیسے کہ ابھی ابھی ہم مارکٹ سے نیا لے کر آئے ہیں الحمدللہ کتنا اچھا ریزلٹ آیا ہے تو پیاری بہنوں میں آپ کے لیے بہت محنت کرتی ہوں جو جو آپ میرے سے ریکویسٹ کرتے ہیں میں کوشش کے کرتی ہوں یا آپ میری پوری ویڈیوز کا ریزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ میں نے جتنی بھی ریکویسٹ میرے پاس آئی ہیں میں نے لازمی آپ لوگ کی پوری کی ہیں تو میری بہنوں اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ آپ مجھے پیارے پیارے کومنٹ کر دیا کریں مجھے آج کل کومنٹ بہت کم ہو گیا آنا ویورز بھی کم ہوتے جارہے حالانکہ میں سب کی ریکویسٹ پوری کر رہی ہوں اپنی امانداری سے چلتی ہوں پھر بھی جو ہے مجھے لگتا ہے میرے ویورز بھی کم ہو رہے ہیں اور جو ہے میرے کومنٹ بھی کم ہو رہے ہیں آج جاتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف جو کہ یہ بچوں کے لیے چھوٹی سی ریسپی میں نے اٹ کی ہے یہاں میں نے لیتی چار دت سلائس لیے انہیں بیلن سے میں نے فلیٹ کر لیا ہے اور اس میں میں نے رکھ دی ہے چوکلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں چوکلیٹ چپ بھی یوز کر سکتے ہیں یا جو آپ کے بچوں کو پسند ہو جسٹ وہ فیلنگ آپ اس میں کر سکتے ہیں ورنہ یہ بہت میں نے یہ لے لیا تھا وارٹر پورٹ بچوں کا یہ ہر گھر میں ہی مل جاتا ہے اس سے میں نے ڈبل کر کے اس طرح سے کٹ کیا ہے حاف حصے کو مون شیپ میں آ گیا ہے کہیں سے گھر کھلا لے جائے تو آپ پانی کے حال سے اس کو جوڑ سکتے ہیں اب یہ فرائے کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں یہاں پر تھوڑا سا میں نے بٹر لے لیا ہے ملٹ کیا ہے دونوں سائٹ سے میں اچھے سے سیک لوں گی اور یہ بس ریڈی ہو جائیں گے کھانے کے لیے تو یہ ہے نا کتنا مزیدار سی اور جھٹ پشری ریسپی بچے جب بھی بولیں یا آپ کا مند کریں کبھی ایسا کچھ میٹھا کھانے کو تو آپ نے بنا کے کھا سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست یہ میری ریسپی ہے آپ اسے ضرور پرائے کیجئے گا پسند آئے تو لائک شیئر کریں چینل پر نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کیے بغر نہیں جائے گا اچھا جی یہ وہی سلوشن ہے جس کی میں ریسپی دے چکی ہوں آپ کو یہاں میں نے بتایا تھا اس ریسپی میں کہ چار کلو پانی ہے غلطی سے بتا دیا تھا یہ پانچ کلو پانی ہے اس میں ہم یہ سیلکونک ایسٹ جو یہ آئل آتا ہے اور اس کو کالا تیل سے عورتیں زیادہ اچھی طرح سے جانتی ہیں جو کہ اپنے جو مشین میں کپڑے وغیرہ واش کرتی ہیں تند ہونے میں یا اور کسی کلیننگ میں اس کا سلوشن بنا لیتی ہیں تو خواتین کالے تیل کے نام سے جانتی ہیں تو بس ہم وہی کالا تیل بنا رہے ہیں یہاں پر تو پانچ کلو پانی میں میں نے لیا ہے سو گرام کالا تیل آپ اس کو بلکل سلو سلو ہات سے جس طرح میں گھوما رہی ہوں اسی طرح سے آپ اسے گھومائیں اگر آپ اسے زیادہ تیز گھومائیں گے تو اس میں جھاگ بن جائیں گے اور یہ کافی ٹائم کے لیے آپ کو اسی طرح بول میں پڑا رہنے دینا ہوگا تاکہ آپ اس کو بٹل میں بھر سکیں آپ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا چنکی چنکی سا ہو گیا ہے جس طرح دودھ پھٹ جاتا ہے اس ٹائپ کا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے اس کو ہلکے ہات سے یہاں میں نے ویڈیو فاسٹ وارڈ کی ہے ہلکے ہاتھ سے ہی آپ نے اسے چلانا ہے تاکہ اس کے جتنے بھی پارٹیکلز ہیں وہ اچھی طرح سے پانی میں ڈیزولف ہو جائیں تو ہمارا ہی سلوشن ہو جائے گا ریڈی تو بس ریکویسٹ یہ ہی ہے پیاری بہنوں کو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں دیکھیں میں نے ہاتھ روکا تو یہ اگدم سے خود بھی رک گیا بس اس کو آپ نے چلانا ہی ہے تاکہ سارے پارٹیکل اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور یہ ہمارا ایک پیارہ سا مزیدار سا سلوشن تیار ہو جائے مزیدار سا نہیں یعنی کہ زبردست سا سلوشن تیار ہو جائے اور اب آپ دیکھ لیں تو بس 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں اس کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا اچھا اور بھی میرے پاس جتنی بھی اب میں آپ کو اس میں دکھا دیتی ہوں کتنی اچھے سے جھاگ بنتے ہیں اچھا جب آپ یہ بنا رہی ہیں تو آپ نے لازمی لازمی کیونکہ ہم نے ابھی سلوشن ریڈی نہیں ہوا ہے تو لازمی ہم نے گلوز پہننے ہیں اب برطن واش کرتے وقت آپ پہ ہے کہ آپ کے اگر اسکن زیادہ سینٹسٹیو ہے تو آپ گلوز پہننے بڑن نہ پہنے اب یہ دیکھیں اس میں جھاگ بن گئے تھے جب میں نے بورٹل میں فل کیا تو یہ جھاگ اس کے اوپر آگئے ہیں باقی جو بول میں بچا ہے میں اسے ہی رکھ دوں گی اور اسی بول میں میں نے آپ کو برطن بھر ہو کے دکھائے تھے اور ایک چھوٹی والی بوٹل ایڈ کر دی تھی تاکہ برطن ہمارے اچھی طرح سے ڈپ ہو جائیں تو امید ہے کہ یہ ریمیڈی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک شیئر کریں چینل پر چینل پرنا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا ٹپ نمبر فور کی طرف آ جاتے ہیں اکثر خواتین یہ غلطی کر جاتی ہیں کہ ایک ہی بول میں جس میں انہوں نے اوملیٹ بنانا ہے ساری چیزیں کٹ کر کے ڈالیئے ون بائی ون اس میں انڈا توڑتی جاتی ہیں مکس کرتی جاتی ہیں اور اگر ایک بھی انڈا اس طرح کا خراب آ جائے تو سارے انڈے ہی ان کے ضائع ہو جاتے ہیں تو بس اسی ٹپ کو فالو کیجئے کہ آپ نے ایک پیالی الگ سے لینی ہے اس میں ایک ہی کنڈا توڑتی جائیں اور اپنے دوسرے بول میں اٹھ کرتے جائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس میں سے انڈا جو خراب تھا وہ الگ ہی رکھا ہے پھیک دیا جائے گا اس میں مکس نہیں کریں گے امید ہے کہ یہ ٹپ بھی پسند آئی ہوگی آج کی میری یوسفول سی ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بگر نہیں جائے گا پیارہ سو منہ سو کومنٹ بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ